بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے راز حقیقت کی خبر شاہد قدرت کا آئی نہ ہو دل میرا نہ ہو سر میں جو حمدی انسان کو ہی سودا نہ ہو ماشاءاللہ آمین 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 حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف اقتصاب العنوار کو یہ خصوصی حاطل ہے کہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول فرمایا حضرت شیخ اس کتاب میں فرماتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر بطریق پاس انفاس کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سانس اندر لیتے ہیں تو زبان کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں مبارک اللہ دل میں کہتے ہیں اس طریقے میں کمال حاصل کرنے کے لیے الف اور لام بھی مجنوب کر دیتے ہیں اور صرف بھو کا ذکر کرتے ہیں یعنی سانس اندر لیتے وقت بھی ہو اور وہاں نکالتے ہوئے بھی ہو کا ذکر کرتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ذکر ہو ہو ہر سانس میں خود بھو جاری ہے خواہ آدمی جانے یا نہ جانے لیکن کامل صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ذکر سے آگا اور اپنے ذکر کی طرف ہمیشہ مت ہو جا رہے تاکہ ذات باری طالع میں مہوے مستقر ہو جائے اور صورتے مستقیم یعنی صورتے سمجی جو کہ ہر انسان کے اندر بے اختیار جاری ہے اور یہ آلہ قسم کا ذکر ہے چنانچہ اگر کانوں میں اولیاں دے دی جائیں تو یہ ذکر سنائی دیتا ہے جو اس ذکر میں مجھکور ہوتا ہے سلطان اور اذکار تک پہنچ جاتا ہے مزید فرماتے ہیں کہ یہ آواز بے جہت ہوتی ہے اگر سارا جہان اس آواز سے بھر جائے لیکن اہل اللہ کے سوا کوئی سے مطلع نہیں ہوتا اور تخلیقات کائنات سے پہلے یہ آواز ہے اور اس آواز کو بے حد اور مطلع کہا جاتا ہے یعنی اس شکل سے بڑھ کر کوئی شکل نہیں کیونکہ باقی جتنے شکل ہیں سب انسان کی کوشش اور اختیار سے سادر ہوتے ہیں جو ہی انسان ایک لمحہ کے لئے ان سے غافل ہوتا ہے منقطع ہو جاتے ہیں لیکن یہ ذکر یہ شکل بغیر انقطاع کے جاری رہتا ہے یعنی یہ انسان چاہے بھی تو اس کو منقطع نہیں کر سکتا یہ ذکر کو یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ جاری وچاری ہے تو میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ میں جب چاہتا ہوں تو میں متوجہ ہوتا ہوں مجھے ذکر سوٹے سرمری کی طرف تو میرے کان میں آوازیں آنے لگتی ہے یہ میرے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ ہر وقت آواز کہانا جو ہے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے تو یہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہے کہ جب میں متوجہ ہوتا ہوں آواز کی طرف رات کو دو وزہ سے لے کے پانچ بھائی تک میں بیٹھتا ہوں اور اس دوران جو ہے یہ آواز میرے دائیں کان میں ہوتی ہے تو بس سیٹھی کی آواز لکھاتی رہتی ہے جو فریب کن ہے اس پر تو جو نہیں دینی چاہیے اور جو دائیں کان میں جو آواز آ رہی ہے جب جاتی ہے تو وہ ایک اللہ کی آواز بن جاتی ہے وہ حقیقت میں سوٹے سرمزی کہلاتی ہے میرا کیال ہے کہ میں نے ہزاروں کتابیں چھاپ کر مفت تقسیم کی سوٹے سرمزی کے بارے میں لیکن اس پاکستان میں کسی نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا سوائے چاند ایک آدمیوں کے تو میں حقیقت میں بڑا حیران ہوں کہ جو عوادت حضور نے محراشیب سے پہلے کی اور اپنے رارے حرام میں آپ نے مانگے جل سنی اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے جب وہی آتی ہے تو وہ ایک قسم کی شاید کے مکھیوں کی بھن بناہت میں آتی ہے اور تو یہ پھر اس کی طرف تو جو دینا چاہیے اس چیزی مند میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ صوفیہ کرام جو ہے نا انہوں نے اپنی وہ خانکاہیں بنائی ہی تھی جہاں پر یہ علیت کی ہوتی تھی اور اپنے لنگر چلتے تھے اور یہ سوٹے سر مزید جو ہے سنی جاتی تھی اور مستفید ہوا جاتا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق دے اور انہی چاند الفاظ پر میں ایسے ختم کرتا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ کو کلپ سے میں آپ کو سوٹے سر مزید اور معافت کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا یہ میری زندگی کا مشن ہے الحمدللہ میری دعا ہے کہ آپ سب سلامت رہیں خوش رہیں اور جب تک بندہ اللہ کے اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا تو وہ بالکل اس کا بیکار ہے کیونکہ فانی چیزوں میں زندگی گزارنا جو ہے اس کا کوئی وہ پھر فانی بن جاتا ہے لیکن جب اللہ کے اللہ جو غیر فانی ہے اس سے تعلق جوڑتا ہے تو بندہ بھی غیر فانی ہو جاتا ہے باب بلشاہ نے کہا فرمایا کہ گوھر پیا کوئی ہور تو یہ بات حقیقت ہے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص